جائیں دوستو یہ گرنانک ڈیری جلندر جسویر جونی جی ماہر ہیں ڈاکٹر ہیں اور بہت گیان کی بات بتاتے ہیں ان کے دم پر ان کی باتیں سنکے بہت سے ڈیری فارمر سفلدہ کے مقام تک پہنچے ہیں ان سے لے جانے والے اکثر ہم کو ٹیلی فون کرتے ہیں کہ جسویر جی ہی فون اٹھاتے ہیں کئی بہت پاری ایسے ہیں جو فون نہیں اٹھاتے ہیں تو میں نے کہا ویست تو سبی ہیں لیکن ویستہ میں سے سمیہ نکالنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے تو آج ہم ان کے فارم پر آئے ہیں مہاراشتر کو انہوں نے گائے بھیجی ہیں تو آپ کو اکھے کر کے گائے دکھاتے ہیں لیکن ساتھ میں جو باتیں یہ ان سے کریں گے وہ بہت مہترپورن ہیں اور آپ گھوڑ سے سننا نمشکار جی نمشکار جی سواگت ہے آپ کا آپ کا بھی سواگت ہے آپ ہمارے ڈیری فارم پر اور آج ہم یہ چار گائے گجرات کچھ کے لیے سب سے پہلے ہم آپ کا سواگت کرنے کے ساتھ آبھار بھی بیکت کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے لوگوں کو بہت گیان ملا ہے دھنے واد جی بہت سٹیک جانکاری آپ نے دی ہے خاص کر کے لمپی کے سمعے میں دھنے واد جتنا ہم کو پتا ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ کسانوں کا فائدہ ہو اور جو جتنی جانکاری ہمارے دوارہ آپ کے چینل کے مادیم سے ہم کسانوں کو دے پاتے ہیں اور اس کا لاب سب کو ہی ملتا ہے ہم بھی کسانوں سے ہی پرچیج کرتے ہیں اور کسانوں کو ہی بیچتے ہیں تو ہمارا تو فائدہ ہے ہی کسانوں کا بھی جو بھی فائدہ کریں گے ہمارے پاسے کے لیے جو میداری اتنی بڑی اٹھاتے ہیں ایسا ہے کام کرتے وقت جو چیزیں یہ ڈیری فارم کو سکسیس کرتی ہیں وہ سب کو ہی پتا چلنی چاہیے تب ہی ان کا بھی انٹرسٹ بنے گا ڈیری فارمنگ میں اگر ہم بتائیں گے اب نہیں کسی کو تو ان کا نقصان ہوگا تو وہ سمجھیں گے کہ یہ بیجنس ہے ڈیری فارمنگ گھاٹے کا سودا ہے کیا کہیں گے دو دانت ہے دو دانت کی بچڑی ہے بڑی جوان ہے ہاں جی بہت ہائٹ اور بوڈی سکور بہت اچھا ہے سپیشل بریڈ ہے وہ کسی میں کمی نہیں ہے تو یہ چار گائے ایک کچھ جاری اور پانچ الگ نو کا لوٹ ہے یہ چار والا ہے پانچ بکا بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ جو ہے مطلب کی سمیں کیتنا مانگ رہی ہوگی یہ تیار ہے جی بلکل تیار ہے آج کل میں بھی آج دو چار دن میں بھی آج جائے گی تو ٹرانسپورٹ میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی نہیں نہیں وہ آدمی ایکسپورٹ ہی جائیں گے وہ آگے بھی جاتے ہیں تو ایسی سنبھال لے ہاں سنبھال لے کوئی دیکھت نہیں ہے اس کو سیمن کونسا لگا ہوا ہے اس کو اس کا ریکارڈ چاروں گاؤں کا ایک ہی فارم سے لیا ہے پانچ گائے ایک الگ فارم سے لیا ہے چار ایک الگ سے لیا ہے ان کو میرے کو ڈیٹیل بھیج دیا ہے میں ایک ایک کر کے بتا دیتا ہوں آپ کو کنمنشنل ہے جہاں سیکسوال نہیں ہے نارمل سیمن لگی نارمل سیمن لگا ہم انہوں نے تو بولا ہے سیکسل بھی ہے ہم نے کوئی اپنے کشم کو گارنٹی نہیں تھی بریڈ پول ہاں بریڈ پیور میں ہے سپیشل بریڈ ہے آپ بھی دیکھ لیجی آپ کو بھی جاتے ہیں کہ کئی فارموں پر تو پیور بریڈ میں ہے بری چاو سے پالی ہوئی ہاں جی بالکل چاو سے پالی ہوئی ہاں جی بلکل چاو سے پالی ہوئی اس کی کوخ جگہ نظر آ رہی ہے یہ ابھی تھنڈ میں رات کو ہی بچہ دیا ہے ابھی میلی بھی ابھی پڑی جیر ابھی گرایا ہے تو ابھی پروپر تھوڑا کھایا نہیں ہے ابھی تھوڑا سا ان کو بچے کو پلایا ہے دودھ اور تھوڑا ہلکا کیا ہے رات کو ہی بیائی ہے تو اس لیے تھوڑی ابھی آپ کو ابھی بیائی ہے اس لیے ایسا لگ رہی ہے تو کیلشیم بنائے رکھنے کے لیے کیا کریں گے سب کچھ وہ ہم نے دے دیا ہے تونو فاس بھی لگا دیا کیلپ جیل بھی دے دیا ہے وہ سب کچھ کر دیا ہے وہ میلی بھی ایک دم پڑ گئی ہے کیا دیا اس نے اس نے ملک آف دیا ہے اس کا دودھ کتنا ہوگا یہ بھی قریب تھرٹی کے پلاس ہی کرے گی تھرٹی کے پلاس ہے اس کا دام پر ایٹی فائیو کی آس پاس تو اس کی اتنا فرق کیوں ہیں دو دانت بچہ ہے اس سے بھی جیادہ ہائٹ ہے اس کی یہ جوان ہے وہ دو دانت ہے یہ دانت پورے کر گیا ہاں جی یہ دانت پورے کر گیا ہم کو کچھ جانکاری چاہیے بولی ہے کہ جب کہتے ہیں کہ خالی نکل گئی ہاں جی تو ایسا کیسے ہو جاتا ہے کہ یہاں سے بتاتے ہیں ساتھ میں میں ہیں آٹھے مہینے میں چھٹھے میں ہیں وہاں جا کے دیکھتے ہیں خالی نکل گئی دیکھیں مہاراشٹر کے کسٹمر میں ایسا پرابل مہ رہا ہے اب یہ جیسے گجرات والوں نے بالکل تیار لیا ہے آرڈر فل بھرے ہوئے یا جان جانی ہوئی مہاراشٹرہ والے کی جو چوائس ہے نا وہ فرشت میں دو دانت چار دانت اور ان کو دو مہنے کی کچھی چاہیے تو اس کے لیے ہمارے پاس بھی بچھڑیاں تھی تو ہم نے بھی جیسے پانچ بچھڑیاں ایک لی اور کچھ انہوں نے ابھی سیمن لگایا تھا بچھڑیوں کو تو ہم نے چیک نہیں کرایا اسے پورا لٹ لے لیا تھا لیکن جب ہی سیل کرنے لگے تو ہم نے مہاراشٹر کے کسٹمر کو بولا کہ ہم سیل تو کر دیا ہے آپ کو لیکن ابھی ڈاکٹر اپنا بلائیں گے ابھی ہماری کوئی اس میں تسلی نہیں ہے ساتھ میں مہینے والی تسلی ہے جو دوسری دو مہینے ہوئے جس کو تین مہینے ہوا اس کو ابھی ہم نے آئی نہیں ہوا تو ہم نے ان کے سامنے ڈاکٹر کو بلائی تو پانچ گائے ہماری کنفرم نکلی وہ ہم نے ان کو سیل کر دی اور تین جو پرے ننئی تھی وہ ہم نے ایدھر ہی نون پرینٹ کر کے پورش بچ چاو جب آر ٹائے نہ ہی دکھے گا تو کسٹمر کے سامنے ہم نے ڈاکٹر کو بولایا سب کو چیک کرایا تو پانچ گائے پیٹنٹ تھی تین غائیں نون پرینٹ نکلی ہم نے وہ سیل نہیں کیا چاتھ distint کہ ہم نے چیک کروا کے دی ہے اور گاہ بین ہے اس کے باوجود وہاں جا کے کھالی ہو گئی کئی بار کیا ہوتا ہے گائے کچھا بچہ جو بلوسیس کا جس کو ہوتا ہے وہ گائے ساتویں مینے میں بچہ پھینک جاتی ہے تو راستے میں بھی ایسا پرولم کئی بار آ جاتا ہے تو یہاں سے پرینگنٹ تھی راستے میں اس نے کچھا بچہ پھینک دیا تو اس سے وہاں جا کے وہ بولتے ہیں کہ یہ پرینگنٹ نہیں ہے وہ ہاں وہ کنٹرو برسی وہ پرولم آ جاتی ہے تو اس لیے جو بلوسیس کا ٹیسٹ بھی کرا لانا چاہیے جو یہ تیار گائے ہو گئی اس کو آٹومیٹک لیے پتہ ہو گیا کہ یہ اس کو بلوسیس نہیں ہے کیونکہ ساتویں مینے سے اوپر تب ہی گائے جائے گی جب اس کو بلوسیس ہو گئی نہیں آتے ہیں بیوڈیو دیکھ کر کہ آجی آجی آپ لوگوں پر بشواس کر بلکل تو اگر سیدھے کسان کے پاس جاتے ہیں سیدھے کسان کے پاس جاتے ہیں ابھی انہوں نے بول دیا پریگنٹ ہے تو جمعیداری ہم نے جو جمعیداری لیا کسان سے پوچھ کے لیا اور جو کسٹمر آئے گا وہ ہماری جمعیداری پہ لے جائے گا تو بیچ میں فسیں گے تو ہم ہی کیونکہ اگر وہ کھالی نکل گئی تو کسان کو تو ہم نے وہاں پیسہ دے دیا اور کسٹمر سے ادھر لے لیا تو کسٹمر تو ہم کو بولے گا ہم کسان کے پاس جائیں گے وہ بولیں گے اتنی دور سبھیجا آپ نے پندرہ سو کلومیٹر راستے میں بچہ فیک دیا کچھ ایسا ہو گیا آپ جھوٹ بولتے ہیں اس لیے یہاں پر اپنے فارم پر لاکر کسٹمر کے سامنے ایک بار ڈاکٹر کو بلا کے چیک کرا دینا چاہیے تو یہ تو نشط ہے کہ جادہ سے جادہ لوگوں پر نہیں جا سکتے بالکل ایسے آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں تو آپ لوگ گھما دیتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی پرشان نہیں جاتی ہے سیدھے ڈریکٹر لوگوں کے پاس جائیں گے جیسے مالی جی ہم نے یہ کسی کو چوائزہ تیار لینی ہے تو ایک ہی کسان کے پاس سبھی تیار نہیں ملے گی ایک ہی کسان کے پاس کچھی نہیں ملے گی دو یہاں سے لیا دو جس کی اچھی اچھی ہے وہ چوائز کرنی پڑتی ہے ایک کے پاس چلے جائیں گے تین اچھی ہے تین خراب ہے ایسا نہیں کی پنجاب میں خراب نہیں ملتی خراب بھی ملتی ہے اس کو چوائز کرنا پڑتا ہے تو سبھی چیزیں ایک ایک چیز سب کچھ آنچل میں پرگننسی میں چلنے میں بریڈ میں سب کچھ چیک کر کے پھر ہی ہم پرچیز کرتے ہیں تب ہی ہم بیچ بھی باتیں ہیں جو ہے ایسے بھی آ جاتے ہیں جن کو جان کر ہی نہیں بلکل کئی لوگوں کو تو بلکل ان کا بیڑا پار کرتے ہو ایسا ہے کہ جو لوگ تو ہم کو بول دیتے ہیں کہ آپ چوائز کر کے دو تو ان کو تو ہم بلکل ایک دم پرفیکٹ چیز دیتے ہیں جو بولتے ہیں ہم کو سب پتا ہے تو پھر ہم بولتے ہیں آپ کو جو اچھی لگتی لے جاؤ یہ ابھی ہم کو سیکنڈ بولا تھا لیکن ہم نے کسٹمر کو تھرڈ میں بول کے دیا بہت اچھی بریڈ ہے قریب قریب 50 لٹر کے آس پاس دودھ کرے گی دودھ کرے گی ہاں جی کونسی بیانتا ہے یہ تھرڈ میں ہم نے بول کے دیا ہاں جی تو کیا دام ہوگا اس کا یہ قریب ہم نے ایک بیس کی دیا سمیں سمیں ابھی ایک مہینہ مانگی ایک مہینہ باقی ہے تو پچاس لٹر کے آس پاس دودھ کرے گی چیک کر کے پورا ریکارڈ پچاس لٹر ہاں جی مطلب کی اب بیا گئی ہے ہاں جی نہیں نہیں یہ ایک مہینہ رہتا ہے ایک مہینہ باقی ہے ہاں جی ہاں جی مطلب کی یہ گرانٹی ہے کہ ایک مہینہ ہے ہاں جی ہاں جی یہ گرانٹی وہ چیک کر لیا ہم نے سچ ہاں جی تو جو بھی آئے گا تو آپ اس کو پورا اس کا سرٹیفیکشن دیں گے ہاں دیں گے بلکل اس کے ساتھ جو سرٹیفیکشن ہے نا ان کا جو سب ہی جو وائرس ہے سب ہی چیز اور ڈاکٹر سے چیک کر کے پورا سرٹیفیکشن دیا ہے سب بگ گئی ہے ہاں جی یہ بگ گئی ہے تو جسویلی اب چیچڑ کی بات ہم لو کرتے ہیں جی جی تو چیچڑ کیسے بڑھ جاتے ہیں چیچڑ تو دیکھئے یہ ان کے شریر سے پسینے سے بھی ہوتے ہیں اور یہ جمین میں جیسے فارم پر گائے کے ہوا انڈا نیچے گیرا اس سے بھی ڈیویلپ ہو جاتے ہیں جیسے باہر آوارہ جو گاؤں میں آوارہ کتے وغیرہ وغیرہ آتے ہیں ان سے بھی ہو جاتا ہے تو وہ بھی ادھر گھوم کے وہاں سے بھی گر جاتے ہیں تو وہ ڈیویلپ ہو جاتے ہیں تو ان کے بچانے کے لیے ہم بار بار بولتے ہیں کی تین پوائنٹ پندرہ والا جو آئیورم ایکٹن ہے نا وہ لگاؤ ایلے لانگ ایورم ایکٹنگ تو کئی جگہ ہم نے پروبلم دیکھا ہے مہاراسترہ میں تین پوائنٹ پندرہ والا ایلے وہ آئیورم ایکٹن ملنے لگایا تھا پھر ہو گئے وہ ڈاکٹر وہ کسان بولتا ہے کہ ان کو لگا دو اور ڈاکٹر ایک پوائنٹ ایک والا لگا کے چلا جاتا ہے کسان سمجھتا ہے کہ اب بھی ہم نے لگا دیا تین مینے کی ضرور نہیں پڑے گی لیکن ایک پوائنٹ ایک کا جو سٹرنٹھ ہے نا وہ دس دن ہی کام کرتا ہے گیار میں دن وہ فیر ہو جائیں گے تو وہاں میلی نیرہ ہم یہاں سے بیج رہے ہیں جو بھی مہاراستر کے کسٹمر ہیں نا میں ان کو بتانا چاہوں گا کی جو گاہوں میں سب سے مول بیماریوں کی جاڑی چچڑ ہے اور ان کو تین پوائنٹ پندرہ والا آئیورم ایکٹرن لگاؤ تین مہینے ان کو کوئی بھی چچڑوں سے جو جان لے وہ روگ نہیں ہوگا جیسے اینا پلازمہ بابیسیا اور تھائلیریا یہ نہیں ہوگا اگر آپ نے ایک پوائنٹ ایک والا لگایا ہے دس دن میں وہ پھر ہو جائیں گے تو اس سے جان لے وہ ہو سکتی ہے ایسا کیا ہوتا ہے کہ ایک ایمل کا لگانے پر ہو جاتا ہے اس کا لگانے پر اس ٹرنٹھ ہی اس کا اتنا ہے دس دن ہی کام کرے گا تین پوائنٹ پندرہ والا لانگ ایکٹنگ لمبا ٹائم کام کریں تین مہینے تک جرورت نہیں پڑے گی تو وہاں مہاراشتہ کے لوگوں کو بولنا چاہوں گا کہ وہ لگائی ہے تو اس میں جان لے وہ روگ نہیں ہوگا چھوٹا موڑا بخار ہوگا نوربل دما سے بہت اچھی جان کارینوں دی اور یہ کام کی بات ہے ہم کو سب سے اچھی جچی ہے بہت بڑیا گائے ہیں بہت تیار ہے یہ بھی آج کل میں جن جائے گی بہت اچھی بریڈ ہے یہ چار کا لوٹ الگ ہے اور پانچ موسم بھی ایسا ہے تو آئی جاتی ہے بہت چمک رہی ہے بہت اچھی بریڈ کی گائے ہیں اور مدر ریکارڈ بھی بہت اچھے ہیں اور یہ جہاں سے فارم سے لیا ان کے پاس چالیس لٹر سے نیچے گائے نہیں ہے اس کا کیا انمال ہے یہ قریب ہم نے ایک لاکھ دس ہیار میں نہیں دودھ کتنا دے گی دودھ یہ بھی قریب ٹھٹی فائی کے اس پاس کریں گی پہنچ اس کے ہاں جی تو پانچ کا دوسرا لوٹ بھی آپ نے وہ پچاسی کی دی ہے ہاں جی اور یہ وہ ڈیڑ کی ہے ہاں جی یہ دس کی ہے یہ بیس کی ہے یہ سب انامی لگتی ہم کو لیکن وہ پچاسی والی تو ازنی سستی ہے اس میں دیکھئے آپ نے سبھی گائے دیکھا اس میں ہلکا سا تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا ہلکا سا شاہیوال کا کروس ہے اچھا وہ نیچے دیکھ لیا نا پر آگے دندھی آگے تو وہ کروس کی وجہ سے اس کی ریڈ ڈاؤن ہے دودھ تو وہ بھی قریب قریب اتنا کر دے گی کب تک آئے گی شکایت آپ کی ہوگی شکایت اب ہم تو بولتے ہیں کہ اگر کچھ شکایت ہے تو بتائیے اس کا سلیوشن کریں گے اس سے بھاگیں گے نہیں کبھی بھی اس پروگرام کی پیشکاری کے پیچھے ہمارا ایک ہی مقصد ہے وہ ہے کسانوں اور پشو پالکوں کی آرثک دشاں میں صدار لانا کسان ہیتھ سرکاری اور گیر سرکاری یوجناؤں کی جانکاری دینا اور کسانوں کو جاگ رو کرنا ہمارے کسان بھائی اور پشو پالک بھائی کسی طرح کی خاد سمگری جب پشو دن کی اگر خرید کرتے ہیں جب بکری کرتے ہیں تو ان کو یہ پوری سافدانی پورک کرنا چاہیے کسی طرح کی خرید فروخت سبندی یا کسی پرکار کی بھی وادم سے ہمارا کوئی سابند نہیں ہے اور نہ ہی ہم کسی طرح کی ذمہ داری لیتے ہیں دھنیواد